بات چل رہی تھی جادو اور جنات تعویزات تصفیر اور معاقلات کی ہمسات کی کل کے دروس آج تک کے جتنے بھی دروس ہوئے ہیں تمام کے تمام ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے آپ کو اس کا لنک بھید دیا ہے اللہ رب العصد کا ارشاد ہے ادعونی استجیب لک اس میں مسلمان ہندو سکھ عیسائی دہریہ کسی کا ذکر نہیں کیا ادعونی استجیب لکم یا یوہناس یہ قائدہ کہ دعا صرف مسلمان کی قبول ہوتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں کلمہ ملا ہے ہم کلمے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن جو یہ کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں چاند سورج ستارے ہوایں فضائیں چریند پرین دریند ریزق پانی خوراک ان تمام میں سب کا برابر کا حصہ مسلمان کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کہ میں جنرک میں جاؤ خدا میری سنے ہم مسلمان پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو چیزیں ملی تھی انہیں سایا کرتے ہیں چلے وضائف عملیات یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر کسی کے سامنے گڑ گڑانے کا نام ہے دعا مانگنے کا اس کے لئے بہر کچھ نہیں ہے آپ نے کرنا یہ ہے پتہ چل جائے یہ دعا ہے اب دعا میں کسی چلے کی کسی اس کی ضرورت نہیں میں نے بتایا جتنی بھی قدرت نے ضرورتیں ہماری رکھی ہے ان کے حل کے لئے اللہ نے ہمارے اندر پاور پیدا سمجھا دیتا ہوں تاکہ ابحام نہ رہے کوئی بھی چلا کرو کوئی بھی وظیفہ کرو کسی کی بھی گردن مروڑو اس کا گناہ ثواب آپ کے سر ہے میرا کام ہے بتانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زہر سے انسان صرف مرتے ہیں نہیں میں نے سینکھیا سے پارے سے اور شنگرف سے دار چکنے سے اور کچھلے سے بہت سارے مریضوں کا علاج کیا بہترین کی علاج ہوتا ہے بچھو سے علاج کیا بچھو کے ڈنگ سے علاج کیا سانپ کی ہڈیوں سے علاج کیا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ایک کے لئے نقصان دے ہیں دوسرے کے لئے آپ نے ایک مواقل قابو کرنے کے لئے چالیس دن تک تفسیہ کی تصویہ پھیری بھوکے پیاسے رہے جلالی جمالی پرہیز کیے آپ نے مان لیا کہ ایک مواقل حمزاد جن کو قابو کر لی آپ کے سامنے آیا بیٹھا اس نے آپ سے تابداری کے قول و قرار بھی کر لی سب کام ہو گیا مان لیا سر مکنی اب مجھے یہ بتا چالیس دن میں کتنی انرجی آپ نے صرف کی ہے کہ ایک اندینی اندیکھی مخلوق کو متشکل کر لیا بیسول حالت میں آپ لے آئے اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ آپ کی غلامیں افتیار کریں یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے طاقتور ہیں وہ کمزور ہے جو کسی کے قابو میں آ جائے وہ کمزور ہوتا ہے جو قابو کر لی وہ طاقتور ہوتا ہے جب آپ نے جن حمزاد کو موکل کو قابو کرنے کا ہونر سیکھ لیا تو ایک انسان اسے کیوں قابو نہیں کر سکتے کچھ بات سمجھے ایک اگری بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں ایک ابھی وہاں سے جبل پر سے ہمارے ساتھی تھے اور انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا ایک اور تھے انہوں نے پہلے بندش تھی اس کے بعد پھر میرا نکاح نہیں ہو رہا تھا نکاح کے بعد پھر معاملات ہوئے دواداروں کا اس میں بھی دشمنوں نے بندش کر دی سالی چیز کر دی یہ میں نام نہیں بتا رہا لیکن ایک استاد ہونے کی حیث سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کے ساتھ جب آپ عامل بنیں کیا ہو آپ کو ڈرائے جاتا ہے کہ جناب رجت ہوگی میں آپ رجت کی حقیقت بتاتا ہوں اور آپ کی طاقت بتاتا ہوں آپ کے ذہن میں عامل بننے سے پہلے جو خدشات پیش کیا جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بیوی بچے گھر بار کاروبار پر بر ہو سکتا ایک آروار میں بھی گڑ بڑ ہو سکتی ہے ایسا ہی ہے نا اب میں آپ اس رجت کی حقیقت بتاتا میں آپ کو عامل نہیں بتاتا اتنی تصنیہ گیڑ لو اتنے چلے کر لو اتنے وظیفے کر لو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ تھوڑا سا پیچھے جھکر کھڑے ہو تھوڑا سا ایسے کر کھڑے ہو اور آنکھیں 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 بند کرو کچھ کو کھول لو نہیں میں آپ کو یہ کچھ نہیں بتاؤں گا یہ تو کتابوں میں بھرا پڑا ہے کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو کسی بھی تصوف کی کتاب کو اٹھا کر آپ کو جو اساتیزہ ملے معاشرے میں جو عاملین کے لیے ہدایات موجود تھی خوف موجود تھا ڈراؤا موجود تھا کہ چلا کرو گے تمہارے بچے مر جائیں گے خدا نخواستہ تمہارے بیوی بیمار ہو جائے گی تمہارے ساتھ نقصان ہو جائے گا تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا بغیر بغیر ایسا ہوتا ہے مجھے تو کم از کم پیتیس سال میں ایسے میں آپ کو اس کے حقیقت بتاتا ہوں نہ جنوں کے پاس اتنا وقت ایک ہمارے پیچھے لگے رہے نہ ہمزاد کے پاس اتنا وقت ایک صرف ہمیں پکڑے رہے نہ کسی کے پاس جیسے ہم مصروف ہیں وہ بھی مصروف ہیں پریشان نہ ہو آپ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ بھی ایسے ہی ہیں وہ بھی بالبچے دار ہیں دھر بار ہے ان کا بھی کاروبار ہے وہ بھی اسی طریقے سے کھاتے پیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ جن میں تشریف لے گئے تھے تو جنات نے واپسی پر پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ ہماری گزہ کیا ہے تو آپ نے کچھ ہڈیاں تھی انہیں پھینکا کہ یہ تمہاری گزہ ہے کچھ لید جو یہ اس کا گھوڑے کا اونک کا گدھے کا فضلہ ہوتا یہ پھینکی کی یہ تمہاری تو علمانور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بھائی جو لید تھی وہ ان کے جانوروں کا چارہ ہے اور جو ہڈیا تھی ان کے لیے اس پر اللہ گوشت پیدا کر دیتا ہے میرے پاس ایک بہت پہلے کی بات ہے تقریبا بیس بائیس سال ہو گئے ہیں میرے پاس ایک نوجوان کو لے کر کہیں شیو ناغ تھا کہیں انوان تھا اور کہیں لونہ چماری تھی اس کی جتنی پڑھائیاں میں نے اس میں دی اس کا کہنا یہ تھا کہ جب میں کام کرتا ہوں تو مجھ سے وہ لوگ مٹھائی مانتے ہیں میں مریضوں کو کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی آپ مجھے مٹھائی لائے کر دے میں آپ کا کام کر دیتا ہو کہتے میں ان کے سامنے ایسے ڈبا کرتا ہوں ایسے سونتے ہیں اور اس کے بعد اس مٹھائی کا ختم ہو جاتا تھا یہ اس کا مشاہدہ تھا میرا نہیں پھر وہ کہنے لگا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا قبلے کی طرف سے چہرہ پھر جاتا تھی خیر ساری چیز ہے لیکن بدقسمتی سے ایک مہینہ بیس دن تک میں نے اسے کچھ اور چلے وظیفے کیے لیکن بس ایک ہمارا مائنس سیٹ ہے جو لوگ اسے کام کرواتے تھے انہوں نے اسے جھمنے نہ دیا دوبارہ اسی ڈگر پر لے آئے اس کے بعد میں نے پتہ نہیں کیا اس کا بنا کیا تو جو آمیلین کے گھر پر جو حالات آتے ہیں یہ جنات یا آمال کی رجت کی وجہ سے نہیں آتے یہ بنیادی طور پر جو آمل کی سوچ اور ڈر ہوتا ہے اس کی بنیاد پر آتے ہیں یہ بہت بڑا کنسپٹ ہے جو میں آپ کو کلئر کر رہا مجھے پینٹیس سال ہوگے جنوں کا علاج کیا جادو کیا وہ جھوٹا تھا سچا تھا کسی کے مکر تھے کسی کے بہانے تھے وہ ایک الہدہ سے بات بہرحال کیا لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کا علاج کرتا ہوں اور کامیاب ہو تو جو آملین کے گھر میں بیوی بچوں پر اس کے کارووار میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوتے کہ وہ آمال کی نحوست یا اس کی رجعت ہوتی ہے بلکہ اس بنیاد کے ہوتے ہیں کہ آمل کے اندر جب وہ پڑھائی کرتا ہے جو خوف ہوتا ہے وہ متشکل ہوتا ہے یہاں سے پانی کا فوار پھوکتا ہے تو سب سے پہلے میں گھیلا ہوں گا پھر یہ کمرہ گھیلا ہوگا پھر جہاں جاں وہ پانی جاتا جائے گا تو وہ جو خوف ہوتا ہے وہ جو ڈر ہوتا ہے بیوی بیمار ہو جائے گی بچے بیمار ہو جائیں گے تو وہ آمل کی وجہ سے ہوتے ہی نہ کہ آمال کی وجہ سے ایک بات کلیر ہوئی آگے اگلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ آمل کا ارادہ قوت تخلیق رکھتا ہے اب یہ ہم تک کہتے ہیں کن کہا ادھر ہوگیا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا ایک کن کے لئے ہزار لاکھ سال لگ جاتے ہیں یہ زمین کو بنے ہوئے آسمان کو بنے ہوئے سورج چاند ستار مریخ اطار مشتری کو بنے ہوئے لاکھوں سال ہو چکے ہیں یہ ایک دن میں بن گئے تھے سائنس پڑھ کروڑوں عربوں سال کی عمر بتاتے ہیں تو قرآن کہتے اسے کن کہا بھئی ٹھیک ہے کن کہا وہ کن کروڑوں سال پر محیط تھا یہ جو غلط تاثریں ادھر ہو گیا نہیں اس مطابق ہوتا ہے جتنی کوئی اللہ نے سورہ رحمان میں کہا کہ ہر روز ہماری نرالی تدبیر ہوتی ہے شان ہوتی ہے ہم روز تخریب بھی کرتے ہیں تعمیر بھی کرتے ہیں ہر تخریب کے پیچھے تعمیر کا پہلو چھپا ہوتا ہے ایک یہ بات کلیر ہو گئی کسی عمل سے وہ جلالی ہو جمالی ہو رجت نہیں ہوتی میں آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھا ہوں الحمدللہ کبھی کچھ نہیں ہوا اور پھر میں آپ کو نہیں یہ راز کی بات ہے ایک دفعہ لیٹا ہوا تھا مخت پہلے کی بات سردیوں کے دن تھے تو قریب کے گاؤں سے ایک ہمارا تایا تھا خاندان میں تھا گھر کنبے میں تھا وہ آیا کہ بچی کو بہت زیادہ دورے پڑ رہے آ جاؤ سچی بات ہے سردیاں تھی نئی شادی ہوئی تھی اب نانے کا موقع کہا تھا گاڑی میں بٹھایا لے گئے اب میں ان سے پڑھتے ہیں اللہ کے نام پڑھتے ہیں آیات پڑھتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے سوال تو ہے نا کہ آخر کسی نے کہا اتنی دفعہ پڑھو کسی نے کہا اتنی دفعہ پڑھو کسی نے کہا اتنی دفعہ پڑھو یہ میں وہ سارے کنسپٹ کلیر کر رہا ہوں کہ جو آپ کے سامنے آنے والے ہیں چلے وظیفے بہت ہیں میری کتابیں میں بھی آپ کو دھیر ساریاں سینڈ کر دوں گا میری ویب سیٹ پہ دیکھ دیں بشمار چلے ہیں بشمار وظائف ہیں لیکن وہ کام ٹیون ہی کرتے کام کی چیز تو ایک ہی کافی ہوتی ہے اصل میں جو قرآن آیات جو کائنات کی ان لہروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو اس کائنات میں مدبر العمر ہیں اب ایسے تو نہیں ہے بھئی تو مر جا تو یہ کر نہیں اللہ نے کہا ہم نے ایک نظام سیٹ کر دیا اب اس ہی کے مطابق ہے اب یہ تو نہیں کہ اللہ اسی وقت فیصلہ کر تو نہیں یہ پہلے سے ہی تیش شدہ ہے ایک بلکل بجر تیار ہے بلکل بہی تیار ہے خاتا تیار ہے تو نہ ایک گھڑی آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے رزق کے وارے میں فرما رزق تو تمہارا آسمان میں ہم بظاہر زمین سے نکل رہا ہے ہمارے اسواب ہیں لیکن اللہ کہتا ہے آسمان میں رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو جو قرآنی آیات ہوتی ہیں ان سے ان کائنات کی لہروں کا بہت جلد رابطہ قائم ہو جاتا ہے مثلا یہ موبائل ہے اس میں مجھے چند ہند سے دیئے گئے ہیں جو میری شناخت ہیں آپ کے موبائل میں آپ کے ورس ایپ میں آپ کے آئی ڈی میں جو نمبر ہیں وہ آپ کے لئے کوئی دوسرا اسے استعمال نہیں کر سکتا ہے یہ تو انسان کی تقسیم ہے اسی طریقے سے ہم نے بھی جب فیرون نے موسی علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھائی اور وہ بوکلا گیا تو کہنے اچھا جو ہمارے پہلے باپ دادہ گزر گئے ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے یعنی یہ قوم کو گمراہ کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہو تو ہمارے باپ دادہ تو ایسے سلام فرمائے فما بالقل ملولا وہ جو پہلے گزرے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا حساب کتاب میرے رب کے پاس سے نہ اس نے کسی کو چھوڑا ہے اور نہ وہ بھولا ہے دو چیز ہے ایک ہے جان بھوچ کر چھوڑ دینا لکھا ہوا ہے بھول گیا ایک ہے کہ لکھا ہوا نہیں اسے جان بھوچ کر ڈلیٹ کر دیا یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں تو فرمایا نہ کسی کو چھوڑا ہے نہ وہ گھولا ہے تو جو یہ آیات اور اللہ کے اسما رسول اللہ صلی اللہ سلم کی تلقین کردہ آیات یا دعائے یہ کائنات سے اور ان لہروں سے ان اثرات سے اتنی قربت رکھی ہے کہ جب انسان انہیں تھوڑا سا بھی یقصو ہو کر پکارتا ہے تو قبولیت کے اثار پیدا ہونا شروع ہو جاتے اسی ہم اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عمل کامیاب ہو گیا دو چیزیں کیلئے رہو گئیں ایک رجت کی دوسرے جو یہ کرتے ہیں جو اللہ نے تیسری بات آگئی عملیات کی کتابیں اسے پڑھ لو اتنی دفعہ پڑھو یہ ہو جائے گا اتنی دفعہ پڑھو معقل حاضر ہو جائے گا اتنی دفعہ پڑھو یہ ہو جائے گا اتنی دفعہ میں یہ چیز سے ہو جائیں گی یہ ساری کتاب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نے یہ فائدے لکھے ہیں اسے کس نے بتائے نہ اللہ نے بتائے نہ اللہ کے رسول نے بتائے نہ کسی صحابی نے بتائے امام ابو 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 عباس بونی کی کتاب شمس المعارف کو اٹھا کر دیکھ لے اس میں ایک اتنے اتنے لمبے فوائد لکھے ہیں اس آیت کے تحت تحت اتنے معقلات اتنے لاکھ اتنے کروڑ ہیں اس کس نے بتایا کہ اس کے نیچے اتنے معقل ہیں یا جتنی بھی ہماری کتابیں لکھی ہیں جتنی بھی عملیات کی کتابیں ہیں کہ یہ کس نے بتایا کہ اس کا یہ فائدہ ہے اب یہ ہے اصل بات اصل میں یہ کوئی شریف فوائد نہیں ہوتے یہ محسوسات ہوتے ہیں ایک آدمی کا کسی کام میں جی کرتا ہے کہ یار یہ ہے اب دیکھیں نا ایک آیت ہے بخار کے لئے لکھ دیتے اب یہ کچھ شریف وہ نہیں ہے لیکن اس میں آگ کو بجھانے کا ذکر ہے تو ہم نے قیاس کیا کہ یہ جو بخار ہے یہ بھی آگ ہے اس آیت کی برکت سے ہم اس آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں لو جی یہ دوبارہ سے اپڈیٹ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ دیر میں بند بھی ہو جائے لیکن ہماری بحران ریکارڈنگ چل رہی ہے اچھا اب یہ ہو گیا ایک یہ کہ ان کی حقیقت اور ہمارے عملیات سے تعلق تیسری اہم بات یہ کہ جو عملیات کی کتابوں میں جتنے فوائد لکھے ہیں یہ قیاسی ہیں کیا ہے قیاسی ہیں اندازہ ہے کیسا ہوگا ٹھیک ہے اب ایک آیت کا کسی نے کوئی مطلب لکھ دیا ایک نے کوئی فائدہ لکھ دیا ایک نے کسی کچھ لکھ دیا کسی نے کچھ لکھ دیا یہ بنیادی طور پر جو لوگ جس معاشرے میں جس ماحول میں وہ زندگی گزارتے ہیں یا ان کی ایکسپرتیز ہوتی ہیں ان کی مہارتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ فائد لکھتے ہیں یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی نہیں ہے یعنی حقیقت کچھ ہوتی ہے لوگ اس میں پاتیاں لگا لگا کر لگا لگا کر اسے اتنا بڑا بنا دیتے ہیں ایسا تھا کہ وہ جو ہے نا ایک ہمارے ہاں نے ایک بہت بڑے مناظر گجرے ہیں مولانا صفدر امین اکار بھی ہم کسی جگہ مناظرے میں گئے تو میز بانوں نے ہماری ہر پلیٹ کے ساتھ ایک لمبا ڈنڈا بلکل پلین گھڑا ہوا ساتھ لاتے تھے ہم بہت حیران ہوئے جب بھی کوئی پلیٹ ڈش خالی ہوتی نئے ڈش آتی تو اس کے ساتھ نئے ڈنڈا یہ ہماری رسم ہے ان سے کچھ جو بڑے تھے ان سے پوچھا اس نے کہا ہمارے اس میں گھنڈا نہیں تھا سرکنڈا تھا یہ جو کانہ ہوتا ہے جسے کلم بناتے تھے پہلے یہ تھا چلو اس سے بھی کچھ ہے اس سے کچھ تیلی اتار کر آت بھی خلال کر لے اس سے جو پیچھے بہت ایک بابا جی تھے مرتاز قسم کے چار پائی پہ پڑے ہوئے تھے تو اس سے پوچھا کر کہ بیٹا ہمارے زمانے میں کنڈا رکھتے تھے یعنی وہ جسور ہوتی ہے کی کر کی کنڈا ہوتا ہے وہ رکھتے تھے تاکہ خلال کے لئے آسانی رہے وہ کنڈے سے سرکنڈا ہوا سرکنڈے سے ڈنڈا ہوا تو ایسے ہی عملیات میں ہوتا ہے کسی نے ایک فائدہ لکھا اگلی عمل دوسرا لکھ دیا تیسرے نے وہ ملا کر وہاں لکھ دیا شویستان رضا دیکھ لیں اس کے بعد آپ کنز الاسرار دیکھ لیں خزین الاسرار دیکھ لیں وظائف عملیات دیکھ لیں خزینہ عملیات دیکھ گئے یہ مشہور کتاب جو مارکیٹ میں خزینہ سلمانی دیکھ لیں نقش سلمانی دیکھ لیں ایک ہی عمل کو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں طرف منصوب کیا بریوی لوگ کہتے یہ ہمارے بڑوں سے پیروں سے دیوبندی کہتے ہمارے بزرگوں سے شیعہ کہتے ہمارے امام سے اور دوسرے لوگ کہتے یہ قرآن حدیث سے ثابت ایک مینڈ سیٹ ہے عمل ایک یہ اصل میں میں نے بتایا عمل کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو آپ کے پاس مرید آتے ہیں مریض آتے ہیں وہ دین اور مذہب سے گہری وابستی رکھتے ہیں تو انہیں جب ہم کہتے ہیں یہ قرآن کے آیت ہے یہ لے جا وہ عقیدت سے اسے کرتا ہے اب عامل تین قوتوں سے کام لیتا ہے عامل تین قوتوں سے کام لیتا ہے ایک اس کی اپنی ہوتی ہے ایک عمل کی ہوتی ہے جو وہ پڑھتا ہے تصویہ پھیرے کوئی ورد کرے کوئی چلہ کرے وظیفہ کرے کوئی صورت پڑھے یا توجہ کرے جو بھی کچھ کرے ہر ایک اپنا اپنا عمل ہوتا تیسری جو قوت ہوتی ہے وہ مریض کی ہوتی ہے جب مریض کو یقین ہو جائے کہ میرا معالج یقینا مجھے ٹھیک کر دے گا میرا مرض اس سے حل ہو جائے گا تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے بات کچھ سمجھے بہت پہلے کی بات ہے یہ جو اوڈ ہوتے چنگڑ یہ جو باہر چھونپڑیاں بنا کر رہتے ہیں یہ قبیلے ایسا ہمارے اوڈ کہتے ہیں چنگڑ بھی کہتے ہیں تو میں نے اس کا علاج کیا تھا اولاد نہیں ہوتی تھی اللہ نے بس میری علاج رکھ لی اسے اولاد ہوئی اور بیٹا ہوا وہ بہت خوش ہوئے خیر وہ کچھ دن کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا لیکن بہرحال ہمارے بارے میں ان کی عقیدت بن گیا اب وہ کچھے گھروں میں رہتے تھے بیچارے مجھے بلاتے تھے کہ پھر جی آؤ دیکھو ساری چیز حالانکہ وہ ہمارے گاؤں کے تھے ہمارے اباؤ اجداد کو بھی جانتے تھے لیکن مجھ سے ایک کہ لگا پیر جی بات یہ ہے کہ ہم سارے بات جانتے ہیں آپ سے عقیدت میری ماں آپ کی معتقد ہے آپ جب ہمارے گھر میں قدم بھی رکھ دیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا اس وقت نہیں سمجھا حالات نے تجربات نے اتنا گھسیٹا کہ کمر پہ چمڑے کی جگہ پر وہ ماں چگھ چگھ انے لگا پھر سمجھ کہ وہ کسی کی کوڑنگ کی ضرورت نہیں ہے کسی کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے جب میں اپنا عبیتی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اکثر ایسے ہوتا ہے ہوتا تھا ہوتا بھی ہے رات کو کال آئے کہ جناب میرا فلا مریض ہے اس کو دورہ پڑ گئے اسے تکلیف ہو گئے اسے فون بند کیا نیند تو پہلے آنکھوں میں بھری ہوئی تھی تھکاوٹ ہوتی پھر سو گیا نہیں کچھ یاد رہا یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو عقیدت کی ہے انہوں نے صبح مجھے فون کیا اس نے کہ الحمدللہ جب آپ کو فون کیا تھا آپ نے عمل کیا اور ہمیں عقیدت ہے جب انسان کسی چیز میں تھان لیتا ہے تو جو قائلات میں قوت تخلیق ہوتی ہے اس کی سوٹ کے مطابق وہ ڈھل جاتی ہے بات سمجھ گئے میری یہ ایک گنجادی نکتہ ہے آج میں پھر بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک تو رجت کی حقیقت آپ سے بیان کر دی دوسرا کہ جو ہم چلے وظیف عملیات آیات وردر ذکر کرتے ہیں ان کا کائنات سے ہمارے مقاصد سے ہمارے مطالب سے کیا جوڑ ہے کیا لنک ہے یہ میں نے بتا دیا تیسری بات یہ بتا دی کہ جب تک آپ سے کوئی انسپائر نہ ہوگا جب تک کوئی آپ سے معتقد نہیں ہوگا جب تک کوئی آپ سے مروب نہیں ہوگا آپ اس کا کام نہیں کر سکتے اب چوتھا جیسے چار پائی یہ چار پائے ہوتے ہیں ایسے چوتھا بنیادی رکن جیسے میں نے کل بھی بتایا آج بھی بتا رہا ہوں آپ اپنے آپ کو احل ثابت کریں ہم لوگ عملیات کے بلبوتے پر دوسرے کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں نہیں آپ توب ہیں آپ ہیلی پیڈ ہیں جس سے عمل کا گولہ نکل کر دشمن پر جائے گا دوست کے پاس جائے گا کسی کے پاس جائے گا